ہلو ویلکم بیک ٹو اسٹڈی ٹائم مولی اسٹڈی ٹائم مولی ہم آپ کا سواگت ہے اور آج فورٹی نائن ڈے فورٹی نائن کے اندر ہم بات کریں گے ایکنومی کے اندر انفلیشن سیریز کی ٹیک ہے تو انفلیشن سے لٹے جو بھی ٹاپک ہے کیوں ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے اگزام کے پرسپیکٹیب سے اس کے اندر کون سے کوشن جو ہے پرلنج سے پوچھے جا سکتے ہیں کون سے کوشن جو ہے میں سے پوچھے جا سکتے ہیں سبھی ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلے ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے without any delay میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ زیادہ زیادہ easy way میں آپ لوگوں کو چیزوں کو سمجھا پاؤں میں اپنے طریقے سے پوری کوشش کروں گا کہ کتنا زیادہ میں آپ لوگوں کو چیزیں یاد کروا پاتا ہوں چیزیں سمجھا پاتا ہوں آپ کو بھی کیا کرنا ہے ساتھ میں میرے ساتھ اس کو دیکھتے رہنا ہے اور بار بار دیویجن کرتے رہنا ہے پریویس ویڈیوز ویڈیوز کو بھی آپ چاہے تو ریویجن کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ہیلپ فول ثابت ہوگا تو دیکھیں انفلیشن کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں فٹا فٹ دیکھیں انفلیشن ایک طریقے سے کر میں آپ سے کہوں تو مہگائی جیسے آپ کہتے ہیں اسے ہم انفلیشن کہتے ہیں مطلب ایک طریقے کے جو بھی سامان ہے اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں یہاں پر کہ ایک پرٹیکولر کوئی بھی سامان ہے گوڈ سن سٹویس کی بات کرتا ہوں اس کی جو پرائز ہے اگر اس کی پرائز آج روپیس ٹین ہے نورمل ریس میں اس کی پرائز ٹین روپیس کا وہ آتا ہے ٹھیک ہے اور سپوچ انفلیشن بڑھ جاتا ہے مطلب مہگائی بڑھ جاتی تو وہی سامان جو ہوگا اتنا ہی سامان جو ہوگا آنے والی یہ انفلیشن دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں انفلیشن کو کلکولرڈ کرتے ہیں اب سہیں انفلیشن جو ہوتے ہیں ہم اس کے اندر آج جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ ڈسکرopers کریں گے کہ انفلیشن کتنے ٹائپس پر ہوتے ہیں اس کی ڈسکر سکریں گے کہ کیا کہ ٹائپس کی انفلیشن ہوتے ہیں ٹیک ہے کہ کیسے یہ ڈیل کیا جاتا ہے کیسے نیگٹیب انفلیشن ہوتا ہے کیسے اس کا پوجیٹی بھی پوائنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو پوجیٹیبلی دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو نیگٹیبلی دیکھتے ہیں اگر انفلیشن زیادہ کم بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو اس کے بھی کیا نیگٹی ایفیکٹ ہیں یا بہت ہی عددہ ہو جاتا ہے تو اس کے کیا نیگٹی بھی ایفیکٹ ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر کے اندر آج ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آج ڈسکس ہم سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ دیکھیں انفلیشن جیسے میں نے بھی بات کری انفلیشن اگر کہیں بھی کسی کنٹری کے اندر انفلیشن آتا ہے اگر کہیں بھی انفلیشن آتا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کرنسی کی جو ویلیو میں بات کر رہا ہوں اس کنٹری کے اندر جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ کیا ہو رہی ہے لوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کرنسی کیا کر رہا ہے اپنی ویلیو کو لوز کر رہا ہے کم کر رہا ہے کرنسی کی ویلیو کیا ہو رہی ہے یہاں پہ ڈکریز ہو رہی کم ہو رہی مطلب جیسے کہ آپ کا جو روپیہ اگر میں ایکزامپل دوں آپ کا جو روپیہ ہے وہ کتنے روپیہ میں خرید پاتا تھا اگر وہ دس روپیہ میں کسی سامان کو خرید پاتا تھا تو آج وہی روپیہ اس کو بیس روپیہ لگ رہے ہیں سات بیس روپیہ لگ رہے ہیں اسی سامان کو خرید پاتا تھا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ویلیو کیا ہو رہی ہے ڈکریز ہو رہی ہے تو یہ چیزی بھی آپ کو یہاں پہ اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی انفلیشن زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک سنگل یونٹ جو کرنسی ہوتی ہے وہ جو ہو جاتی اپنی ویلیو کو کیا کرنے لگتی ہے کم کرنے لگتی ہے اسی اتنے ہی نمبر ویلیو سے آپ کیا کر سکتے ہیں بہت ہی کم گوڈ سو سرویس کو کھڑی سکتے ہیں تو یہ چیزی آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے اب کیا کارن ہوتا ہے انفلیشن کا سب سے پہلے چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کی cause of انفلیشن ایسا کون سا کارن جس کے بیسے انفلیشن ہمیں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے تین مین کارن بتائے گا پہلا آپ کو یاد رکھنا ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی ہے پول ہو رہا ہے مطلب کوئی چیز آپ کھیچ رہے ہیں ٹھیک ہے پول کا مطلب کیا ہوتا ہے کھیچنا ہوتا ہے ڈیمانڈ مطلب آپ کو یہ چیز ہے یہ آپ کا کار رہا ہے اس چیز کو اپنی طرف کھیچ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جب زیادہ ڈیمانڈ بڑھنے لگ جاتا ہے میں ایک چھوٹا سا بتا دوں گا ابھی پھر ابھی ہم اس کو ڈیسکس کریں گے ڈیٹیل نہیں بھی ٹھیک ہے جب بھی ڈیمانڈ پول انفلیشن ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے ٹھیک کسی جی کاسٹ پولیس انفلیشن ہوتا ہے مطلب کاسٹ کسی بھی چیز کے یہاں پر بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے بیلٹ ان انفلیشن تو تینوں کو باری 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 کر کے ہم ڈیسکس کریں گے اچھے سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں پہلے ڈیمانڈ پول فیکٹر کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بات پول ڈیمانڈ پول انفلیشن تو وہی ہمارا ہے ڈیمانڈ پول فیکٹر اب اس کے اندر بہت سارے فیکٹر رسپونسیپل ہوتے ہیں وہ سبھی فیکٹرز کون ڈیسکس کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں ان انکریز اندہ ڈیمانڈ سو پور دا گوڈ اندہ سرویز اندہ اکنومی تو یہ بھی آپ کو یار رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سپوز اسی اکنومی کے اندر آپ کی کنٹری اندر کیا ہو رہا ہے اگدم سے کسی بھی چیز کی کیا ہوتی ہے اس کی آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیمانڈ لیکن دہتو رہا تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہو گئی انکریز ہو گئی مطلب بہت ہی زیادہ تیجی سے اس کی ڈیمانڈ بڑھنا لگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ جب بھی ڈیمانڈ بڑھ بڑھے گی تو سپوز کچھ لوگ ایسے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ کیا کریں گے اسی اسی سوز کو خریدنے کیلئے وہاں پہ سو روپے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بندہ آیا جس کے پاس اور زیادہ پیسہ ہے تو اس کے لئے ڈیمانڈ روپیز دے دی دی ایک دوسرا آیا اس نے پانچ شہر روپے دی دی سو روپے کیمت کا جو شہر تک پہنچ گیا پانچ شہر پہنچ گیا تو دیکھیں گوڑس تو وہی رہا لیکن یہاں پر ڈیمانڈ کے بیجیسے یہاں پر انفلیشن دیکھنے کو مل رہا ہے مہگائی کس طرح سے بڑھ رہی ہے تیک یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جب بھی دیکھی یہاں پہ فیکٹر کچھ ہم ڈسکرس کا لیتے ہیں جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا گورنمنٹ ایکسپینڈیچہ کچھ چٹا کہیں پہ ایکسپینڈ کرتے گورنمنٹ ہماری تو اس کی بہت ساری چیزوں میں ڈیمانڈ دیکھنے کو ملتا جیسے اگر میں بات کر رہو اگر ایک دیمانڈ 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 جب دیمانڈ اس طریقے سا بڑے گی تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا انکریز ہوگا ٹھیک ہے انکریز دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے پوپولیشن جب بھی انکریز ہوگی بہت جیسے بہت زیادہ لوگ ہیں خریدنے والی بہت زیادہ لوگ ہیں اور جو بیچنے والا ہے جو کوانٹیٹی اس کی کیا کم ہے جب بھی کوانٹیٹی کم رہے گی تو یہاں انفلیشن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے آگے آتے ہیں بلیک منی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بلیک منی بہت یاد رول پلی کرتا ہے انفلیشن میں کیسے پلی کرتا ہے ایک اگزامپل کی طور سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی بھی بلیک منی ہے ایک بلیک منی تو اس کے پر پیسہ ہے کروڑو روپے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے لئے کتنا بھی پیسہ دے دے گا پیٹرن ہوتا اس کی اوپر بھی ڈیپین کرتا ہے کیا چیز کھرید رہے ہیں سپوز کبھی اگدم سے آجاتا اگزامپل کی ہاتھ میں اس طریقے سے رہتا تھا وہ اور ایسا ایسا رہتا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے رہتا تو ہاتھ پہ گھوماتے تھے ٹھیک ہے تو وہ اگدم سے بڑھ گئے تو اس کا کسی کو کچھ نہیں مال ایسا کچھ خاص ڈیوز نہیں تھا برہ یہ ترینڈ میں آگیا لوگ ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کنزپسن پیٹرن کی چینج ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہمیں ڈیمانڈ سے ڈیل کل لیا کیا ڈیمانڈ بڑھے گی تو انفلیشن بڑھے گا یہ آپ کی محن میں ہونا چاہیے ڈیمانڈ موو کرتے ہیں کس پس فیکٹر کس فیکٹر کیا رائز بیجز جب بھی آپ کی پیمنٹ آپ کو مل رہی گی تو آپ کیا کریں گے شروع جائے جب بھی بڑھتے ہیں رائز بیجز فیکٹر کرتا ہے مطلب ایک طریقے ساتھ ایسا سمجھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو ڈائریکل انڈائریکل ہوتا ہوں کوئی بھی ایسا فیکٹر جس میں مارکٹ پہ منی جاتا آ جائے انفلیشن کیا ہوتا انفلیشن تب بڑھے جب لوگ پاس پیسہ آ جائے گا اگر کہ پیسہ آ گیا پیسہ جاتا گیا لیکن پاپولیشن جاتا ہو گئے کسی چیز چیز جاتا ہوتی کسی بھی چیز کی اگر لوگ پاس پیسہ جاتا آ رہا ہے تو وہ انفلیشن جو ہے دیکھ نیو مل سکتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیز ہوتی جیسے مانشون فیکٹر اگر میں بات کرتا ہوں کہ پیدا ور اچھے نہیں ہو پائی تو اس سال کیا ہوگا خوابت تو تی رہے گی پاپولیشن تو نہیں ہے بلکہ پاپولیشن بڑھ رہی دی ٹو دی لیکن کیا ہو رہا ہے جو جتنا ہوتا تھا وہ کلائمٹ چینج کی بیش سے کیا ہو پائی نہیں ہو پائی تو اگری کلچر پروڈیکٹیوٹی یہاں پہ ہوگئی جب اگری کلچر پروڈیکٹیوٹی ہوگئی کام ہوگئے تو اسی کو پہلے دس روپی بکرے تھے وہ دس سے جائیں گے یہ سکتر بھی سمجھ میں آگیا ہوگا یہاں پہ میں ایک چارڈ بنا دیا چارڈ کے مویز سے سمجھ سکتے ہیں کیا قوز انفلیشن کے ایک داریکل میں یہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے دیمانڈ پول انفلیشن ایک ہوتا ہے کانسٹ پوس انفلیشن یہ کافی جاتا دونوں جو بہت جاتے امپورٹنٹ میں انفلیشن پوس لی جاتے ہیں کہ انفلیشن کی اگر انٹریس ریٹ میں کٹ ہوا ہے سپوز انٹریس ریٹ مطلب جو بینک جو ہے بہت کم ریٹ میں دی رہی ہے انٹریس ریٹ کام ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا انفلیشن دیکھنے کو ملے گا انکریز منی سپلائی منی انفلیشن میں آتا ہے اور آئیر بیز جو ہے کس انفلیشن میں بھی آتا ہے مطلب مانی کی جو گھٹ رہی ہے جب اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ چیز کرتے ہیں انکریز انفلیشن ایکسپیکٹیشن جو ہی انکریز جاتا تو اس طریقے جو ہم دیکھ لی ہے اب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے کتنے انفلیشن ہے اور ہم نے سمجھ لیا انفلیشن کیا ہوتا ہے کیا ریزن ہونے کے اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے انفلیشن یہ آپ کی اگزام پرسپیکٹی سے بہت جیادہ امپورٹن ہے بہت جیادہ امپورٹن ٹاپک ہے پوچھا جا سکتا ہے اور اس طرح پوچھے جائیں کیا ہماری جی ڈی پی انفلیشن یہ ساری چیز جو ہیں نیوز میں رہتی ہیں کافی جیادہ نیوز میں رہی ہیں اس کے ہمارا جیادہ لگے گا لیکن چیز سمجھ میں آ جائیں گی ہمیں اگر ہم کرتے ہیں تو ایک ہوتا کرنسی انفلیشن اور ایک ہوتا کریٹ انفلیشن کارن کرن 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 دی کر دی کرن چیز آپ کو سمجھ رہا ہے برین کیا کر رہا ہے یہاں پہ کرن بہت زیادہ کر رہا ہے اس جو بڑھ جاتی تو اسے م رائز اسے کیا ہوتا م سن کرتے ہیں کرن 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 مطلب بینکس لیٹھے ٹھیک ہے دیفیشیٹ اینڈیوشڈ انفلیشن اب دیکھیں یہ چیز آپ کو سمجھنا ہے دیفیشیٹ اینڈیوشڈ انفلیشن کیا ہے دیکھیں ایک طریقے سے گورنمنٹ کے بزر کو یہ کیا کرتے ہیں رفلیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے بزرٹ ہوتا گورنمنٹ یہاں پر رفلیکٹ کرتا تھا ٹھیک ہے ڈیفیشیٹ ون ایکسپینڈیچر ایکسیٹ مطلب ایک طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ مطلب جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے مطلب بہت زیادہ کر دیا بہت زیادہ انویسٹ کر دیا بہت زیادہ یہاں ہاں کر دیا لیکن جن کو ریوینیو آ رہا ہے جو ٹیکس وغیرہ سے ریوینیو آ رہا بہت ہی لو آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی ریوینیو سے زیادہ وہ کریں گے تو وہاں پر جو انفلیشن دیکھنے کو ملتی وہ دیکھنے کو ملتی ہے ڈیفیشیٹ انڈیوش انفلیشن ٹھیک ہے یہ چیزہ آپ کو یہاں پہ یہاں دکھنا ہے اب اس گیپ کو افہل کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے آج سینٹر بینک سے کرتی ہے پوچھتی کہ آپ جا کریے پوچھا ایڈیشنال ایماؤنٹ اوف منی کو پرنٹ کر دیجئے جب بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اس طریقے سے ایڈیشنال ایماؤنٹ اوف منی جو ہے پرنٹنگ ہوگی پینٹ ہوگی منی سپلائی یہاں پہ ایک دم سے بڑھ جائے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا انفلیشن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سیمپل سے چیز ہے ای ٹھیک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ موک کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ پول انفلیشن کی طرف دیکھیں کیا ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن نام سے سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے ابھی دسکس بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے ایگریگیٹ ہماری جب ڈیمانڈ پول انفلیشن مطلب ڈیمانڈ جب بھی کسی چیز کی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے ابھی اگزامپل تیز کے سمجھ کیا ہے کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گوڈز بہت کم فیو گوڈز ہیں گوڈز جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں بہت کم ہیں لیکن بہت زیادہ منی والے لوگ جو ہیں مارکنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو خریدنے کے لئے تو کم جو منی والے ہیں وہ اس کو نہیں خرید پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اسی اسی کے لئے ایک طریقے سے ایسا auction چل رہا ہے کہ لوگ پر گولی لگا رہا ہے کہ اتنا لے لو اتنا لے لو اتنا لے لو اتنا لے لو تو جب اس طریقے سے ڈیمانڈ ہوتا ہے بہت زیادہ کسی بھی چیز کی تو وہاں پہ ڈیمانڈ پول انفلیشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے ادھے کی کانسٹ پول انفلیشن کی باز کرتے ہیں کانسٹ پوس انفلیشن سوری ٹھیک ہے انفلیشن ایکنومی رائز اوور آل انکریز انتا کانسٹو پروڈیکشن جبھی آپ آپ کو دیکھنا کو ملتا ہوگا کہ یہاں پہ چیزوں کی کانسٹ ہی بڑھ گئی کانسٹ بھی بڑھ گئی کا مطلب سپوس جو مینی فیکشنگ کر رہا ہے وہ جو مینی فیکشنگ میں جو لاغت لگ رہی ہے جو وہ آ رہی ہے وہ ہی اگر بڑھ گئی ہے تو یہ اگر وہ جی جو اگر بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ کیسے بڑھ گئی سپوس جو راو مٹیریل بغیرہ ہے وہ صحیح طریقے سپلائی نہیں ہو پا رہا ہے یا بہت کم رہ گیا ہے ٹھیک کہ اس کے وہ ڈیفیشٹ دیکھنے کو مل رہا ہے راو مٹیریل بغیرہ تو اس کی وجہ سے جب بھی ہوتا تو وہاں پہ کاسٹ پوس انفلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں on the basis of speed اور intensity اب ہم بات کریں گے بی پوائنٹ کے اندر speed اور intensity کے basis میں جو ہے انفلیشن کس طریقے سے کٹیگرائز کیا گیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے گریپنگ اور مال انفلیشن کی بات میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ کو بات یاد رکھنے کتنے پرسن جب گریپنگ اور مال انفلیشن آتا ہے تو آپ یاد رکھیں 2 سے 3% جو رہتا ہے انفلیشن کا ریٹ رہتا ہے ٹھیک ہے تو پوششن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو مائزہ پوششن میں آ جائے گا یا option میں آ جائے گا کیریپنگ انفلیشن یا مال انفلیشن کے ٹائم پہ جو انفلیشن کا ریٹ رہتا ہے وہ اتنے پرسن رہتا ہے وہ لگ دیں گے 4-5 رہتا ہے یا 10-100 رہتا ہے ٹھیک ہے 3-4 رہتا ہے یا 2 سے 3 رہتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیریپنگ اور مال انفلیشن کے ٹائم پہ جب بھی اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے اپور ثرشت مل رہا ہے سلو پروسیس ہے یہاں پہ تھوڑا سا دھیری انکریز ہو رہا ہے پر انکریز ہوتا ہے پرائز ٹھیک ہے تو 2 سے 3% یہاں پہ ریز رہتا ہے ٹھیک ہے ووکنگ انفلیشن مطلب انفلیشن کیا ہو رہا ہے ایک طریقے سے چل رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے کریپنگ دیکھ لی کریپنگ کے بعد آتا ہے سی کے بعد ڈبلو ٹھیک ہے مائلڈ کے بعد ڈبلو ایسا دیجئے مائلڈ اس طریقے سے اس کا الٹا کر دیجئے تو ڈبلو آ جائے گا تو ووکنگ انفلیشن ووکنگ انفلیشن جو ہے یہاں پہ جو پرائز لیبل ہے انکریز ہوگا ایک پرسن اور 3-4 پرسن سیچوئیشن آ جائے گی ووکنگ انفلیشن کی ٹھیک ہے اسے ان دونوں انفلیشن کو ہم اگر ایک ساتھ اگر ملا لے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اگر ان دونوں انفلیشن کو دونوں کو ساتھ میں ملا لیا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ موڈریٹ انفلیشن ٹھیک ہے کہ چلو ٹھیک ہے موڈریٹ لیبل پہ نہ جیدہ مہگی چیزیں مل رہی ہیں نہ جیدہ سستی مل رہی ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہوگئی سستی ملنے لگ جب بہت زیادہ چیزیں سستی ملنے لگ جاتی تو وہاں پہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو یہاں تک ہم کہتے ہیں موڈریٹ انفلیشن ہے تو یہاں پہ موڈریٹ انفلیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نومکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے اگر بڑھے گا تو پھر آ جائے گا ریننگ انفلیشن مطلب انفلیشن کیا ہو رہا ہے ایک طریقہ دوڑ رہا پھر گیلوپنگ انفلیشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں گیلوپنگ اور اور ہائپر انفلیشن یاہا پہ ک이나 ہے یہاں پہ ابہ اگدم سnent ہوجہ پرائز focusing increase ہو رہا ہے ٹھیک ہے م sequentialiso ہوتا ہے رنگ انفلیشن میں مطلب دورنے لگتا ہے انفلیشن ٹھیک ہے ایک طریقے سے Gary whoo реffentlich 大شر بادہ خلط ہوجہ میسے کار ہوجائے تھیق ہے اور وہ they're only gone presented personajesن میں جسمłו ٹر totalohati oh ایسے دیبل ڈیجٹ کا انفلیشن ہوتا ہے ڈیسے ایک ان ضرور ٹریپل ڈیجٹ کے میں بات کروں defی pike ٹونٹی پرسنٹ ہوگا انفلیشن ٹھیک ہے کہیں پہ آپ نے دیکھا ہنڈڈ پرسنٹ انفلیشن ہوگی مطلب چیزوں کی ویلیو جس ڈپل ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ میں سی سمجھنا ہے ٹو ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا دو گنوں چیز کو ملی مطلب دو چیز ایک روپے کی آرہی تھی وہ چیز اب کتنے کی آرہی دو سو روپے کی آپ سوس لیے کتنے آدھا ہائپر انفلیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ دیکھنے کو ملے گا ہائپر فیفٹی پرسنٹ مطلب ہر مہینے کے اندر لگ بھگ لگ بھگ یہاں پہ بات کر لیں ہم تو پچاس پرسنٹ جو ویلیو ہے یہاں پہ بڑھ رہی ہے چیزوں کی ٹھیکی ملو اگر آج جو تھی اگر یہ ہوا بھی ہے اگر میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تھی کب ہوا ہے جو اگزامپل تو یہ آپ کو اگزامپل یار رکھنا ہے جرمنی میں نائنٹین ٹونٹی کے ٹائم پہ ہوا تھا زمبامبے میں ٹو تھاؤزن کے ٹائم پہ ہوا تھا انفلیشن امریکن سیول وار کے ٹائم پہ یہ ہوا تھا ہائپر انفلیشن تو یہ ہائپر انفلیشن کیسا نہیں کہ ہائپر تھرٹیکل ہے ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے ہائپر انفلیشن کی کنڈیشن جہاں پہ اتنا زیادہ چیزوں کی ویلیو بڑھ رہی تھی کہ اگر جو چیز ایک روپے کی ہے اس مہینے تو اگلے مہینے اسی چیز کی جو ویلیو یہاں پہ ڈیس ڈبل ہو جاتی دو روپے ہو جائے گی چار روپے ہو جائے گی دیرے دیرے وہ چیز سو روپے دو سو روپے تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیک فیلیشن یہ آپ کو ورڈ یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے انڈیان کے اکنومی کے کاف سے کافی زیادہ یہ بولا جا رہا ہے ابھی کہ ہمارے اسٹیک فیلیشن آنے والا یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس سر کے سباتے کی جاری جب کیا ہوتا ہے چیزوں کی مہگائی بھی بڑھ رہی میں کیا بولا ہوں یہاں پہ مہگائی بڑھ رہی مطلب ہے انفلیشن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے انکریز ہو رہا ہے انفلیشن جب بھی انکریز ہو رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہو رہا ہے انیمپلائیمنٹ بھی انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب انیمپلائیمنٹ اور ہائی انفلیشن دونوں ساتھ میں جب دیکھنے کو ملے تو وہاں پہ ہم جا کہتے ہیں اسٹیک فیلیشن ٹھیک ہے تو آئی تنگ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی ڈیٹل میں ٹھیک ہے پور انفلیشن کیا کر میں بات کروں کی اور انفلیشن کیا ہے اور ہیڈلائن انفلیشن کیا ہے تو یہ سمپل چیزیں یہ ابھی تک ہم نے دیکھ لیا مطلب جو بھی وولیٹیل کمیڈیٹی وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہو جاتے ہیں جب ان کی پرائزز انکریز ہوتی تو اسے ہم کہتے ہیں کور انفلیشن ٹھیک ہے جیسے کی جو فی آل گوڈز ان سرویس ہو گئے جیسے ایکسا فوڈ ان اینرڈی ڈیو ٹو ہائی پرائزز فلیکشویشن اب اس کے اندر فوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور انرڈی اس کو اپن نہیں لیتے کیونکہ کیا ہوتا یہ جو ہے بہت زیادہ فلیکشویشن رہتا ہے اس کی جو پرائز رہتی ہے کہ کبھی آج ہے تو کل کل یہ ہے تو مدب گھٹی بڑھتی رہتی ٹھیک ہے ایسا فکس نہیں ہے اس کے لابت جو رہتی ہے تو وہ جو انکریز جائے گی تو اسے ہم کہیں گے جو ٹوٹل کنسیڈر کر کے سب کو ملا کے دیکھا جائے ٹوٹل انفلیشن اپنومی کے اندر فوڈ انرجی پیسے سب کو اگر ہم انکلوٹ کرتے ہوئے لے تو اسے ہم کہتے ہیں ہیڈلائی انفلیشن جو کہ بہت زیادہ بولٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ اگر آپ پیٹرول بغیرہ بھروانے جاتے ہیں تو آج اتنے روپے ہیں تو کل اتنے روپے ہیں مطلب ہر دن جو ہے لگ بھا کچھ پیسے جو ہے گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایسا فکس نہیں رہتا کبھی ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھنے کو ملی اپنے دیکھا اب ہم اسے کیسے میجر کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہم اسے ہول سیل پرائز انڈیکس ڈبلو پی آئی ہول سیل پرائز انڈیکس اور سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس ان دونوں سے میجر کرتے دیکھیں ہول سیل پرائز انڈیکس کے آرے میں ہوں سی پی آئی کے آرے میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں لیکشن نمبر فرسٹ میں ڈسکس کی آیا تو آپ جا کے وہاں سے بھی ایک بار چیزوں کو ریوائز کر سکتے ہیں میں یہاں پر تھوٹا سا فٹا فٹ ریویو آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے ریویزن کروا دیتا ہو ہول سیل پرائز انڈیکس مطلب ایسا سمجھئے کہ یہ بزنیس وہاں پہ جب ہم چیزوں کو کلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ آچا ہے ہول سیل پرائز انڈیکس جب وہ چیز جو ہزا تھی کنزیومر کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اسے ہم اگر کلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ ہو جاتا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ہم نے جیسے کہ ہمیں معلوم ہی ہے یہ چیز ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو ہول سیل ہوتا تھا پہلے کتنا ہوتا تھا 2005 ہوتا تھا اب ہم نے کیا کر دیا نئے کر دیا 2011 تو ہم نے بیسی اور جنز کر دیا ہے یہ آپ سے کوشش پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ڈبلو پی آئی کی میجر کمپوننٹس کی اگر میں بات کرتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے میجر کمپوننٹس کیا کیا ہیں ڈبلو پی آئی کے جو فوڈ آئیٹیم ہو گئے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں جس پیڈی ہو گیا ویڈ پلسس ریجیٹیبل فروٹس ملک ایگ میٹ فیس ایٹس اکسر یہ ساری چیز جو ہوا ہے میجر ڈبلو پی آئی کے اندر آتی کی بہت ہی ہول سیل پریس میں یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے ہول لیول میں نون فوڈ آئیٹیکلز کے اگر میں بات کرتا ہوں جیسے کہ اول چیز ہو گئے منرلز ہو گئے کروڈ پیٹرولیم بغیرہ ہو گئے اس ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیول پاور ہو گئے ٹریک پرائیسز فکرہ ہو گئے پیٹرول ڈیچر لپی جی اس ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے ٹیک سٹائل ہو گیا پیپر کیمیکل پلاسٹک سیمنٹ میٹلز یہ ساری انڈسٹری جو ہوجاتی ہیں وہ ہول سیل پریس انڈیکس کے اندر جو ہے آتی ہیں اور ویسے بھی ابھی تو گورنمنٹ انہوں نے ایسا 2011-12 کے بعد ایسا جو بیسی ہے چینج کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اور زیادہ اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے ایٹمز کو تو یہ چیز ہے جیسے کہ ابھی ایڈاپٹ کیا اگر میں بات کروں جہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لکھا بھی ہو کہ ایڈوانس بیسی ہے 2011-12 ایڈاپٹر ریسینٹلی یوز 697 ایٹمز ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے نمبر آف آئی ٹائمز کو ڈبلو پی آئی کے اندر کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی میزر کرنے کے لئے جیسے کہ آپ کو میں نے بہت اچھی سی جی ڈی پی کا سمجھایا تھا لیکچر جو ہے ابھی اس کا جو ایک نامی کا فرس لیکچر لیکچر نمبر 46 ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر 46 ڈی نمبر 46 میں آپ جا کے ایک بار اس کو ریوائیس کر دیجئے فٹا فٹ ٹھیک ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں اب اس کے نیچے کچھ پروبلم دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ساری اس کے اندر پروبلمز بھی آتی ہیں جیسے کہ ہیلتھ سیکٹر ہو گیا بہت ساری سیکٹر جو ہے نہیں انکلوڈ کیے گئے ہیں تو ان کا جو ہے آکڑا یہاں پہ نہیں نکل کیا آتا ہے جیسے ہیلتھ ہو گیا آئی ٹی سیکٹر ہو گیا جیوگیشن سیکٹر ہو گیا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو گیا جو کہ بہت زیادہ بہت بڑا یہاں پہ کونٹروبیشن کرتی ہماری انڈیان ایکنومی کے اندر تو وہ ساری چیزیں جو کو ڈبلو کی آئی کے اندر انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے تو یہ کافی آتا ایک کنسرن والی چیزیں ہے ایک limitation ہے تو جب بھی limitation کی بات آئے تو یہ دو تین پائنڈ آپ کو یاد رکھنا ہے آئی ٹی سیکٹر ہو گیا جیوگیشن سیکٹر ہو گیا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو گیا اور ہیلتھ سیکٹر ہو گیا اس کا مینشن کرنا آپ بلکل نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہ جو ہوتا ہے اور ارگانوجی سیکٹر ہے سوچی ارگانوجی سپتر جو ہے کافی آتا کونٹروبیوٹ کرتا ہماری انڈیان ایکنومی کے اندر جو کی الموس 35% ہے میں نے آف دا مینوفیکچر آوٹپورٹ جو نکل کہاتا ہے انڈیان ایکنومی کے اندر تو کافی بڑا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کے اندر کیا پرابلمس آ رہی ہیں کیا limitation ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں جسے کہ manufacturing جو سیکٹر پروڈکٹس آتا ہے وہ 97% جو آتا ہے manufacturing بس آتا ہے اگر food articles کی بات کرتا ہوں تو 12% رہتا ہے لیکن fuel اور electricity کی بات کرتا ہوں تو میں 91% رہتا ہے تو اس طریقے سے الگ الگ سیکٹر جو ہے الگ کی کس طریقے سے participate کرتے کے فیول electricity سے 91% آتا ہے ٹھیک ہے اور جو 9% فیول electricity کا نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے اگر primary goods articles کے بات کرتا ہوں تو وہاں صرف 12% آ رہا ہے مطلب باقی کے جو percentage وہ یہاں پہ include نہیں ہو پا رہا ہے manufacturing جو پروڈکٹس ہیں وہاں ہم نے اچھا کاسا کیا ہے 97% تک کیا ہے 3% جو manufacturing ہو رہی اس کو ہم یہاں پہ include نہیں کر تو جو جو سیکٹر یہاں پہ کر رہا ہے وہ صحیح چیزیں ہم نے discuss کری ٹھیک ہے دیکھیں consumer price index اب ہم اسے نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس لئے یہ کافی اتنا ایدہ important نہیں ہے آپ کی ایکسام perspective سے لیکن ہاں آپ کو پڑھنا جروری ہے ٹھیک ہے پوچھا جا سکتا ہے تو دیکھیں ہاں پہ consumer price index کیا ہے ٹھیک ہے index majoring retail inflation ٹھیک ہے ایک طریقے سے یہ جو index ہے کیا measure کرتا ہے retail inflation کو مطلب wholesale مطلب ایک wholesale ایک طریقے سے ٹھیک ہے total collectively چیزوں کو ملا کے ٹھیک ہے لیکن یہ کہتا ہے ایکنومی بہتہ collecting the changes in the price most common goods and services called the market basket suppose market کے اندر hole اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ wholesale میں کوئی چیزیں کھریدنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑا سا کم rate میں ملتی ہے لیکن اگر آپ consumer ایک میں ایک single چیز لینے جائیں گے تو وہاں پہ وہ وہاں پہ price کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گی تو یہ particular جو یہاں پہ price increase ہو رہا تھا وہ ساری چیزیں CPI جو ہے measure کر رہا تھا ٹھیک ہے fixed item کے اندر سے food ہو گیا ہاؤسنگ ہو گیا ٹھیک ہے transport sector ہو گیا ٹھیک electronics ہو گیا medical care ہو گیا education ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے include ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی اگر آپ positive point چاہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہم who maintains the consumer price index in india اب سب سے پہلے بات آتی ہے کون maintain کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ data دیا ہوا ہے تو آپ چاہے دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سی پی آئی کی تو دیکھیں سی پی آئی کا ہے industrial worker یہاں پہ 4 consumer price index ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون maintain کرتا ہے تو ایک ہے industrial worker یہاں پہ اگر آپ نامیاد کر لیں گے تو نامیں بہت زیادہ important ہے آپ کے لئے کہ consumer price index کے اندر دیکھیں 260 جو ہے آئیٹم جو ہے آپ services وغیرہ جو ہے اس کا اندر include ہوئے تھے پاس کے لئے 2001 جو ہے بے سیئر لیا گیا اس ٹائم پہ ٹھیک ہے ڈا فرسٹ بے سیئر جو تھا distribution of income and wealth اکھر inflation کا effect کس طریقے سے پڑھتا ہے آپ کی income کے اندر آپ کی wealth کے اندر تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں تو یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں اگر آپ یہاں پہ common sense کا use کریں گے تو آپ اپنے common sense سے اس طریقی question کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی یہاں پہ مہین motive ہے کہ آپ وہی چیزیں یاد کریں جو factual information ہے لیکن جہاں پہ upsc کیا کرتا ہے اکثر logically question پوچھتا ہے جب بھی logically question کی بات ہو تو وہاں پہ آپ اپنا logic use کر سکے تو آپ کو logic کو develop کرنا بھی میرا کام ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنے effect of inflation کس طریقے سے آپ کا inflation آپ کے income کو پراہوید کرے گا اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ ایک چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں کہ suppose redistribution جو ہوگا income اور wealth کا بہت ہی uncertain ہوگا مطلب ایک طریقے سے suppose کسی person کے پاس بہت زیادہ منی آ جائے گی کسی person کے پاس بہت کم منی آ جائے گی مطلب جو ایک طریقے سے export وغیرہ کر رہا ہے جو چیزیں بیچ رہا ہے جو اس طریقے چیزیں کر رہا ہے اس کے پاس کیا ہو جائے گا بہت زیادہ منی آ جائے گی کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے goods and service کو produce کر رہا ہے goods and service بیچ رہا ہے inflation زیادہ ہی ہے جس کی پاس uncertainty جو ہے inflation کے اندر کافی آدھا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس inflation کی بیچ سے بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا لیکن بہت سارے individuals ایسے بھی ہوں گے جن کے بیچ سے بہت کم پیسہ رہے گا ان کے پاس credit ہی نہیں رہے گا ان کے پاس خردنے کی چھمتہ ہی نہیں رہے گی ان کے پاس جو پیسہ رہے گا وہ بھی ان کے پیسے کی جو value رہے گی وہ کم ہو جائے گی obvious ہی بات ہے gain and lenders lose during inflation ٹھیک ہے تو جو لینے والے وہاں بھی ان کو gain دیکھنے کو ملے گا اور جو lenders ہیں وہ یہاں پہ lose کریں گے ٹھیک ہے because of debt are fixed in rupee terms دیکھیں suppose particular bank bank نے بولا میں 3% یا suppose 7% کی طرح سے میں آپ سے پیسے لوں گا ٹھیک ہے اس نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیا اب 10 لاکھ کا 7% اب یہاں پہ price کی value value تو گھٹ گئی money کی value اس نے تو huge کر لیا 10 لاکھ روپے زب inflation نہیں تھا لیکن اب وہ کسی ساپ سے دے رہا ہے اب تو 7% کس آپ سے دے رہا ہے جبکہ اس جو money کی value ہے وہاں پہ گھٹ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے money کی value کیا ہو رہی گھٹ رہی ہے مطلب اس کو جو bank کو مل رہی یہاں پہ کم مل رہا ہے تو جس نے لیا ہے پیسہ وہ کیا ہے profit میں آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور جس نے پیسہ دیا ہے وہ کس میں آ گیا loss میں آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم پہ 7% پیسہ جب normal condition تھی تو اس ٹائم پہ تو ٹھیک ہے sufficient تھا لیکن inflation کے ٹائم میں یہی 7% جو ہے اگر ایک طریقے سے 7% کی value جو ہو جائے گی ایک طریقے سے اس 2% کے برابار جائے گی جتنے 2% میں پیسہ دے کر جتنے 2% سے اس کو پیسہ آتا تھا اس پیسے سے جتنے وہ چیزیں خرید سکتا تھا اتنی وہ 7% سے یہاں پہ خرید پائے گا تو یہاں پہ جو بروورز ہوتے ہیں ان کو جو جنہوں نے پیسہ لیا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن جنہوں نے دیا ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ problem دیکھنے کو ملتی ہے اسے lose کریں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پوری کہانی آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اگر میں ڈیوینچر ہولڈرز کی بات کرتا ہوں تو ایکنومی کے اندر تو یہ بھی سیم پروسیس میں ہی ہے جنہوں نے بونڈس وغیرہ لیا ہے ٹھیک ہے انٹریسٹ جن کا انکم ہو جائے گا ٹھیک ہے who leave on the interest income کی اوپر تو وہ بہت زیادہ suffer کریں گے suffer کریں گے in the sense جو انٹریسٹ ریٹ آ رہا ہے وہ تو fix رہے گا ہم نے پہلی بات کر دیئے ٹھیک ہے تو انٹریسٹ ریٹ اگر fixed ہے اگر example آپ کو دوں اگر انٹریسٹ ریٹ fixed ہے تو جو پیسہ آ رہا ہے پیسہ تو fixed رہے گا fixed آنا رہے گا لیکن اس پیسے کی جو رہے گی value تو گھڑے آئے گی نا ٹھیک ہے تو ایسا تو اینہی value جو گھڑے آئے گی تو وہ بندہ پھر آپ کو اور زیادہ پیسے دے گا کہ نہیں بھی یہ 10 روپے کا پہلے ایک tomato راتا تھا اور میں آپ کو 5 روپے دیتا تھا ایک طریقے سے interest rate تو اب جو ہے टماٹر کی value 50 روپے ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو 25 روپے دوں گا جسے آپ اتطاہ tomato خرید سکے ٹھیک ہے تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ تو دے گا پانچ روپے بھی ہماری بات تیمتی 5 روپے اس پانچ روپے سے پہلے آپ خرید پاتے تھے اب نہیں خرید پا رہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے چیزیں جو ہیں دیکھنے کو ملی ہوگی i think آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب اگر ہم investors کی بات کرتے ہیں people who put their money in shares ایسا ہوتا ہے profit دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے information تھی جو ہم نے discuss کر لی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو salary period ویج ویجنر ہے تو ان کا اگر ہمیں بات کرو دیکھیں چھوڑے چھوڑے چیزیں آپ چاہتے ہیں ایک بار پھٹا پھر نظر مارک آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی کر سکتے ہیں چیز کو کیونکہ اتنا در خاص important نہیں ایکنومکس کو سمجھنے کے لیے ایکنومکس کی سمجھ جو ہے وہ یہاں پہ develop ہونی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ چیزوں کو کل کو اگر دیش دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ریومرز فیلا دیتے ہیں یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک سمجھ develop بننے کی بہت زیادہ ضرورت آئے یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں anyone earning a fixed income is damaged by inflation ایسے کوئی اگر جسے fixed in fixed income ہے جس کی تو وہ inflation سے کیا ہوگا damaged ہوگا normal condition ہے اگر اس کی پاس پیسہ fixed کسی کی پاس بھی اگر fixed amount of money آ رہا ہے پھر وہ چاہے amount interest rate سے آئے چاہے وہ salary income ہو یا کہیں سے بھی ہو fixed amount اگر اس کی پاس money آ رہی ہے اس money value گر گئی ہے مطلب inflation بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ اس کو problem سفر کرے گا ٹھیک ہے جو speculators ہوتے ہیں black markets ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ gaining میں رہتے ہیں black marketing وہ کریں گے اور پیسہ کو نکالتے رہیں گے ٹھیک ہے business man بغیرہ جو وہ ہوں گے یہ تو ریز کرتے رہیں گے منی تو اس کی ایسا کچھ خاص ہے نہیں ٹھیک ہے production and economic growth میں کیا کرتا ہے تو دیکھیں inflation کا بہت may or may not higher output ایسا کچھ higher output دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن below the full employment stage inflation have favorable effect on production production کی اوپر اس کا جو ہے favorable effect decade کو ملتا ہے demand بڑھتی ہے لوگ پر پیسہ زیادہ رہتا ہے لوگ زیادہ خریدتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ production یہاں پہ انکریز ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزے دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزے ہم نے ڈسکس کری اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں how can inflation ہم اسے کس طریقے سے کر بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کی اوپر جیت حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک normal inflation ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی یہ بہت زیادہ سستی چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کی کوئی value نہیں ہے اگر example اگر میں آپ کو دوں کہ جو سونی کی قیمت ہے اگر آج 40,000 روپے ہے ٹھیک ہے تو وہی سونی کیمت کل اگر وہ 2,000 روپے یا 5,000 روپے ہو جائے تو ایک دم سے ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ demand بڑھ جائے گی لوگ خریدنا سٹارٹ کر دیں گی لیکن کشتائی کی بات ایسا ہوگا کہ پھر بھی ہم نے demand کو سب کے فلفل کر دیا اور بلکہ سونا آتے ہی جا رہا ہے آتے ہی جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا سونی کی قیمت تو لوحے قیمت میں کوئی انتر نہیں رہ جائے گا جس طریقے سے لوحہ بھی کرا ہے لوحے کے کوئی ویلیو نہیں ہے اس طریقے سے پھر سونا ہو جائے کیونکہ بس سب کی پریابت ماترم ہو جائے گی تو جس چیز کی demand زیادہ رہتی ہے جو value جو چیز کم رہتی ہے تو اسی کا price ہمیسا increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کس طریقے سے curb کریں گے تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر curb کرنے کے طریقے ہیں جسے ایک ہوتا ہے monitory physical and administrative measure جو government measures لے گی اور monitory جو rbi government یہاں پہ measure لے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے previous lecture میں discuss کیا ہے کہ repo rates مگرہ کیا ہوتا bank rates کیا ہوتا ہے انکلیشن مو کس طریقے سے target کرے گا تو rbi جو ہے یہاں پہ bank rate کو increase کر کے repo rate کو increase کرے کے جسے for example جب بھی bank rate increase ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا جو commercial bank ہے جس interest rate میں وہ دیر ہے تو وہاں پہ انکو کیا کرنا پڑے گا interest rate بڑھانا پڑے گا جب بھی bank جو ہے interest rate کیا کر دے گی بڑھا دے گی ٹھیک ہے آپ کو زیادہ interest میں پیسہ ملے تو آپ یہاں پہ loan کیا کریں گے کم لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہیں ٹھیک ہے next اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر تو reporate بغیرہ کہ ہم نے بات ہی کل دی ٹھیک ہے تو جس طرح کے سار بھی انکریز کر دیتا ہے تو آپ کو loan جو ہوگا مہگیں ملیں گے پھر لیکن اس کے بھی کچھ limitation اب اگر limitation کی بات کرتا ہوں تو آپ اپنا concept لگا ہی اور limitation کو فٹا فٹ بتا دیجئے دیکھا سیمپل سیجھیں ہر جگہ جو ہے banking نہیں پہنچ پا رہے ہیں ابھی بہت ساری اسی جگہ جہاں پہ لوگ باگ banking نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے اب ربی اے جو ہے سب ربی اے نے جو ہے بڑھا دیا گھٹا دیا لیکن یہاں پہ bank جو ہے bank کے پاس پیسہ ہو bank interest rate نہیں کم یا گھٹا رہی ہے تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے second case اگر اس طریقے سے ہوتا ہے اگر میں بات کروں black marketing کی لوگ پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ black marketing ہو رہی ہے حوالہ کا پیسہ آ رہا ہے یہاں سے وہاں سے اس کیس میں آپ کریں گے یہ ساری یہ جو ہو جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ limitation آ جاتی ہیں وہ ساری چیئے دیئے ہوئی ہیں اس کے اندر تو ایک بات چاہیں تو آپ یہاں پہ screenshot ڈے سکتے ہیں اور read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ screenshot ڈے لیجی اس کا اور ایک بار read کر لیجے ویسے pdf ppt telegram group میں ہم لوگ share کر دیتے ہیں نیچے لینک ہے تو آپ join کر سکتے ہیں یا پھر study time only آپ search کریے telegram کے اندر add the rate study time only تو آپ کو مل جائے گا چینل کا نام آپ search کر لیجیے تو آپ کو مل جائے گا اس ورس physical measure concern the government can take two root to bring down price ٹھیک ہے تو پرائز کو گرانے کے لیے گھٹانے کے لیے یہاں پہ government دو طریقے سے لے سکتی ایک طریقے سے cut down the on spending مطلب ایک طریقے سے جو ویس سکیم چل رہے ہیں جو پروجیکس چل رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے تو آپ کو جس میں سے پیسہ مل رہا ہے ایسا ہوتا ہے welfare scheme چل رہا ہے جس کے تحت آپ کو کچھ money مل رہی ہے ٹھیک ہے اور کچھ اس طریقے چیزیں مل رہی ہیں جس میں ٹیکس بغیرہ ایسا مگر رہا ہے تو کچھ پروجیکس چل رہے تو ہو سکتا ہے وہ government cut کر دے پیسہ کام ہو جائے سیکنڈ اس میں کیا کر سکتے ہیں government secondary government کر سکتے ہیں ٹیکس کو ہی انگریز کر دیں ڈائریکٹ اور انڈائریک دورو ٹیکس کو یہاں پہ چاہے تو انگریز کر سکتی اگر ٹیکس انگریز کر دیں گی تو کیا ہوگا آپ کو پیسہ دینا پڑے گا government کو اگر آپ کو پیسہ دینا پڑے گا government کو آپ پاس پیسہ کم رہے گا پیسہ کم رہے گا تو انفلیشن کیا ہوگی نیچے گرے گی کم دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے لیکن جنرلی کیا کرتا ہے government ٹیکس بغیرہ کو ہی انگریز کرتی ہے اور جو ہے پہلا میتھڈ نہیں لیتی ہے کیوں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی انسا وغیرہ سے پروجیکٹس وغیرہ کر دے گی تو اس میں جو بہت زیادہ گریب لوگ ہیں تو ان کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ووٹ بینکنگ کے اندر بھی آتی ہیں تو اس ویے سے جو ہے government پہلا سٹیپ نہ لیتے ہو سیکنڈ سٹیپ جو ہے ٹیکس کو ہی انگریز کرتی ہے تو ہم نے ہی ساری چیزیں دیکھیں اور کیسا ہے آج کا لیکچر آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے اور کونسی نئی سریع چاہیے آپ کو بتانا ہے سبھی آپ نئی شروع میں جائیے فوٹا فٹ دیکھیں کونسی لیکچر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کونسی لیکچر ایسا لگ رہا ہے جس میں improvement دیورت ہے تو آپ یہاں پر positive feedback دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے اگر آپ کو لیکچر پسندہ اگر آپ لوگوں تک پہلائیے شیئر کر دیجئے اور thank you very much for the discussion ڈسکسن